اچھا لیے دو سوال اب اکٹھے کر دیتا ہوں بڑا کرٹیکل ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ جو ہیں انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ کی طرح اپنے بیٹے کو نمزت کی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویٰ رضی اللہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی اخلافہ جو ہے ان کے عوالے کر دیا تو ان کو اپنے سے افضل جان کی کیا ہوگا نا یہ دو سوال لاد لاد ہیں آپ نے کر دی ہیں یہ حدیث دیکھیں نا جی بتر حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے آپ بتر حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی آسیم کی الاوائل یعنی کون کون سے کام ہے جو پہلے ہوئے انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے اس سے سب سے پہلا کام کیا ہوا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا الاوائل اسی میں یہ بھی حدیث ہے یہ اردو تجمہ سے یہ بھی شائع ہو چکی یہ بھی ایٹم ممسوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے وہ ابن ساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں ہے میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے وہ تاریخی روایت ہے یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے سلسلہ حدیثیں صحیحہ میں یہ لیا ہے ستنہ سو انچاس نمبر حدیث اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراست بنا دیا اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان انہوں نے وراست بنایا اپنی گمرانی کو ان کا بیٹا مان یہ الفاظ آپ نے بالکل لربانی صاحب لے پڑی البانی صاحب کے الفاظ ہیں کیونکہ یہ بھی آپ پر غلبت تنقید ہوئی ہے جی 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 البانی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ائر پیر ہوئی ہے ائر پیر نہیں اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراست بنا دے گا خلافت کو یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا اچھا خلافت میں وراست کس نے بنانی بنو امیہ یہ بھی یاد رکھئے گا بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ السلام ان کا بیٹا ابان زندہ تھا اس سے حدیثیں ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں خلیفہ نہیں بنایا دوسرے مسلمانوں کا حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا بخاری اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے زبردستی مرنے سے چار سال پہلے اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کروایا حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کیلئے کھڑا ہوا اس کو گرفتاری کا حکم لے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر لہذا یہ بالکل جا لیا اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابھی یالہ کی پانٹ سو نوے نمبر عدیث اور مجموع زواید میں بھی چودہ ہزار ساتسو بیاسی موجود ہے امام حیسمی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں یہ لفظ سلیم اردو میں بولتا ہے لفظ سلائم ہے عربی میں سلائم تو امیہ مولوی علیہی غلطی ہیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے اس سارے بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پرونونسیشن کرتے ہیں یہ احمد رضا ہے احمد رضا تو یہ تو ساری کر رہے ہیں یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں تو یہ میں بتا رہوں کہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا کہ سیدن علی کو جب زخم لگا تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا تو ان کو کہا گیا میر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نمزد کریں حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا اس نے آگے سے بیعث کی انہیں کہا کہ اللہ نے امود خاؤ گئے ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے اگر اللہ تعالیٰ بہتری سبجے گا تمہیں کو بہتر حکم نام دے دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے تو میں ازمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے میں تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کوئی بار لے کے تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی ساکر بگبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت وہ کہتے ہیں حسن بن علی کو وہی صحابہ نے میٹنگ کی ابن عباس نے باقی انہوں نے خلیفہ چھونا ہے حضرت علی نے تو حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتا وہ ملوکی چلائی نہیں سکتا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خلیفہ نامزد کیا تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو کہتے ہیں جی علی لالش رکھتے تھے خلافت کی نعوذ باللہ من ظالک اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں میں نے پچپن بی میں بتایا ہے کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو حاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی یعنی یہ بھی ڈر تھا حضرت علی منٹالیٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امین احسن اسلائی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتا ہے مزاج رسول سے آشنا میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ روتے ہیں اچھا اس میں مجھے زمینہ نے ایک بات آ دی مجھے اگلے دن ایک اہل تشیعہ بھائی نے کال کی سننی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے ہیں ان سے حدیثیں کام ہیں اور حضرت برہرہ سے زیادہ ہے فلان سے میں بتا دوں اللہ کے بندوں حضرت علی سے صرف کام نہیں ہے حضرت ابوبکر سے بھی حضرت عمر سے بھی کام ہے حضرت علی سے حدیثیں کام اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ خود سرابہ سنت تھے وہ خلیفہ راشد تھے وہ کوئی رکارڈ کیپر تو نہیں تھے یہ تو رکارڈ کیپنگ والا کام ہے جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا ہے وہ تو خود چلتے پیرتی چیز تھے صحیح بخاری اٹھا گئے دیکھیں کہ جب سیدن علی خلیفہ المسلمین تھے وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر تحلقادی صاحب نے درنے میں سنائی جا وہ انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا وہ حدیث اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے میں بیٹھتے تھے ایک دن انہوں نے وضو کیا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں اور اس کے بعد وضو کا بچا وہ پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ تو سرابہ سنت تھے حضرت علی ہوں حضرت ابو بکر ہوں عثمان ہوں حضرت عمر ہوں وہ سرابہ سنت تھے اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تو وہ پبلیکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی عام سے ابھی غلطی کریں وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی لیکن حضرت عمر نے جب حجیت مطبع پندی لگائی ہے پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی یہ چھپاتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت عثمان نے جب حجیت مطبع پندی لگائی تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا مطن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی سلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا یہ آپ کو ترمزی کا والا دیتے ہیں نا حضرت عمر والا حجیت مطبع کا عبداللہ بن عمر کا وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے وہ بعد میں ہی کی ہے ہمیں پہلے غلطی لگی تھی کہ وہ زندگی میں کی ہے لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا ان کا یہ کام یہ غلط ہے اور دیکھیں امت نے کس طرح خلفہ راشدین کی یہ کام کام شروع کیے امت نے ریجیکٹ کر دیا حضرت علی نے اس حجیت مطبع کو ایسا بحال کیا کہ آج پوری امت حجیت مطبع کرتی ہے اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حجیت مطبع نہیں کرنا چاہیے امت میں 99% لوگ حجیت مطبع کرتے ہیں جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں قرآن تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں یا دوسرا حجی افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں تو خلفہ راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے ان کو تو دیکھ کے سنن ٹرانسور ہوئی ہے باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ ہوتی حضرت عمر کی میں نے بتائی بھی حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا ابن عباس نے کہا ایمیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کی ہے یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے تو جامعہ ترمزی میں آگے الفاظ ہیں اسی حدیث کا ایک طریق ترمزی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا میں رجوع کرتا ہوں تو خلفہ راشد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی غلطی پوائنٹ اوٹ ہو جائے گی وہ پھر جب پوائنٹ اوٹ ہوگی وہ دور کرے گا وہ اجماعی امت بن جائے گا اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں میں نے بات کی ہے کہ یہ صرف خلفہ راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت یہ باقی ساری جھوٹی اور جلی روایتیں ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے جس کی بھی پیروی کرو شیخ علبانی بھی شیخ زبیر صاحب بھی سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں سارے صحابہ کیوں خلفہ راشدین اور باقی سارے صحابہ اجماع صحابہ جو اجماع صحابہ ہوگا انڈویجولی تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے رکومہ ہاتھ یوں بانتے تھے باقی صحاب جو ہے اور تابین کو مارتے تھے جو گھٹنے بھی آت رکھتے تھے پھر سارے ابن ابی وقاس کی الفاظ ہے مسلم میں کہ ہمارے بھائی ابن مسعود کو نہیں پتا یہ منصور ہو چکا ہے تو اس طریقہ آپ کو کہنے اس طریقے سے ابن مسعود کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ علن نبی پڑھتے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی کو لیکن امت نے نہیں اس کو ایکسپٹ کیا خود انہوں نے بھی جو تشہود سے کہا ہے ایوہ النبی یہ ان کا تفرد ہے امت نے نہیں ایکسپٹ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینہ میں مسجد نبی میں پڑھتے تھے ان کے لئے تو ایوہ النبی ثابت ہو گیا لیکن جو مکہ میں پڑھ رہے تھے وہ علن نبی پڑھتے تھے ایوہ النبیو نا یہ تو واقعہ مراج کا یہ وہ قصیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں واقعہ مراج کی گفت گئے جھوٹ ہے کہیں ہی نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح تشہود تعلیم فرمایا ہے امت کو تو یہ السلام علیکہ ایوہ نبیو سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا یہ ہمارا سلام ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پوچھا دے گا اگلے الفاظ نہیں یہ بریلی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پوچھا رہے ہیں ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر پوچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنے چاہئے ٹھیک ہوگے؟ اس میں آپ کو ذمنا بتا دوں اگر جھوٹی تعبیلیں کرنے پہ آج ہیں تو یہ جو آپ نے حضرت علی کے جلانے والا بتایا ہے نا مرتدین کو یہ نسیریوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے نماز میں اللہ علاہ انہیں کی نہیں نہیں وہ تو بتا لیکن وہ انہوں نے رجوع کر لی ہے دلیل کہاں سے رہ گئی اس میں علی پہ یہ کورت جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویٰ علیٰ تعالیٰ کو حضرت امام حسن عرص پہ فارد شاہ مردی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے اچھا ہاں ہوں میں سوال ہوں چھوڑ دور وہ آپ نے کہا تھا وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے یعنی وہ سارے معاملات جنتے میں سلح حسن کی ہوئی تھی تو وہ حضرت حسن کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے سلح کی تھی کہ حضرت معاویٰ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ تو ذرا یہ ہمیں ناس بھی بتا دیں کہ حضرت معاویٰ کے بیس سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی سلح جو ہے نا یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی کیونکہ اس بیس سالہ دور نے بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں حضرت حسن نے سلح کی تھی شرائط کے اوپر وہ شرائط نہیں بتاتے اہل سنت کی تمام جتنی مہتبر تاریخ کی کتابیں ہیں ایون حدیث کی جو شرائط کی کتابیں ہیں نا سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے سعی بخاری کی شرائط ابن عجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری یہ میں نے بتر دیسوں میں بھی ڈالیا ہے اے نا بام سوٹ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے ایک قیامت تک روڑ گئے اس میں سب کچھ ڈالا ہوئے میں نے سولح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے ایک اتر سو نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے گود میں اٹھا گئے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ میں سولح ہوگی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سولح ہوگی قربانی کس نے دی حسن ابن علی نے اس کی وجہ سے سولح یہ قربانی کرے گا اپنی مسئل چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چونہ تھا تو انہوں نے سولح کی اس کے ساتھ شرائط ایک اتر سو نو نمبر حدیث بخاری فتول باری میں اس کی آپ پڑھ لیں وہ ساری شرائط تھیں اور کئی شرائط ہیں موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں الاسطیاب ابن عبدالبر کی کتاب میں موجود ہیں الاسحابہ ابن حجر اسکنانی کی آٹھ ہزار صحابہ کی جو عصد الغابہ کی انہوں نے شرعہ لکھی ہے الاسحابہ اس میں موجود ہے البدائیون نہایہ ابن کسیر میں موجود ہے اور فتول باری میں اسی حدیث اکتر سو نو کے تحت جس میں کہتے ہیں یہ حسن نے پیسے لے کے سلح کی ہے وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح پورے الفاظ اس میں کلیر کیا بھی ٹائم نہیں جس کو شوہ کو یہ پڑھیں پیسے لے کے سلح کی ہے وہ تو انہوں نے سارے معاملات کو پوائنٹ اٹھ کی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کس طریقے سے گورنر جو ہیں وہ خریدے جا رہے تھے بارل یہ سلح کی شرائط سنیں نمبر ایک حضرت معاویہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے چلایا ہے اور نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا ہے صحیح مسلم میں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہیں لہذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں صحیح مسلم 4776 عمر بن آس کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے بڑی لمبی حدیث ہے کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا اکبران ہے یہ تو ہم کہتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ صورت النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے امان والو لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو آپ بتائیے ہم اللہ کی معنی ہے معاویہ کی معنی ہے اے صحیح مسلم ہے سناولی صاحب ہے اے چھوٹی طریق نہیں ہے اکبران نے لکھوائی ہوئی سلام دین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے 4776 صحیح مسلم تو عمر بن آس نے بھی سر جھکا لیا خموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تو اس کی نافرمانی کرو تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا اچھا دی دوسرا اپنے بات کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورہ پر چھوڑیں گے یہ بھی خلفہ راجدین کی سنت تھی چھوڑی بخاری اُشاہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی امیر المومنین معاویہ بن نبی صفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سچائی ہے امت کے وسیط اور مفاد میں وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں اور حاکم میں اور سننسائی القبرہ موجود ہے جس طرح کے ابو بکر نے عمر کو کر دیا تھا دیکھو عمر بیٹے تھے ابو بکر کے یہ پوری روایتیں ہیں میں آئے پھر کے اور پاس اٹھو رپا مانگا جس کو شوق ہے یہ پڑھیں میں نے اس میں ہی ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیو ساری کی ساری روایتیں ہیں تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورہ کے اوپر نہیں چھوڑا زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئیں اس کے بعد سنیں تیسری شرط سیدن عالی کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد اتھیار ڈال ٹرو کے ہیں یہاں پہ بھی پیپس پارڈی ایک امت آتی ہے مسلم لی کے لوگ فارغ مسلم کی ایک امت آئی پیپس پارڈی کے لوگ فارغ اونا کہ ان ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کروائی نہ کی جائے انتقامی کروائیوں کی ایک پوری داستان ہے اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لانت کی جائے صحابہ اکرام پر ممبرو پر سیدن عالی پر نعوذ باللہ اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمص جو مالِ غنیمت میں سے مالِ فہم میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورة الفال کے اندر وہ آل محمد کو ملے کہتے ہیں وزیفہ لگ گیا تھا حضرت عسن کا اوہ وزیفہ پائی معاویہ نے نہیں لائیا وہ اللہ نے لائیا آیا اہلِ بیدہ دیکھو فراد کرتے لوگوں کو صحیح بات بتائیں مطلب کوئی جھوٹی وغالت تو نہ کریں سچی وغالت کریں تو یہ ساری حدیث ہیں میں نے ان کے پورے معاملات لکھیں اچھا ان ساری دیسوں کے بارے میں وہ ترمزی سے روایت پیش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لئے حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں امام حاکم امام نسائی اور کئی آئین باقی لوگ اسے حسن درجہ تک لے جاتے ہیں البانی صاحب اور شیخ زبین صاحب صحیح نہیں حسن تک اور کہتے ہیں کہ بس یہ حدیث سے سارے معاملات کبر ہوگے ہم یہ کہتے ہیں حادی اور مہدی جس کے لئے دعا کی ہے اس کے عامال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو نہ حق قتل کریں گے وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا سنتوں کو بدلا جائے گا کتنی مہنے روایتیں بخاری مسلم کی باقی تو چھوڑ دیں اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں حادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہیں تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ کے بھی حدیث ہی جلی ہے تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں آپ سم کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ باز وقت واپس بھی کر دیں ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے وہ فٹین ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ ان عمال کے ساتھ ہی نا فٹین بیٹھتی اگر بیٹھ دیا تو ہم مان لے ٹھیک ہے اور دوسری روایہ جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑے اوپر لکھاوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان اگر کس کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور پوری گل پڑو اس میں الفاظ ہے کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی اور اس معاملے میں بدعا رہی کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل و نبوہ میں یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بھائی کی کی کتاب میں اس میں راویہ آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا اور یہ روایت آدھی لکھی شیخ غلام اس میں زہیر نے بھی آدھی لکھی حضرت معاویہ کے دفاع پر ڈیڑھ سو صفحہ کالیہ کالا کیا اور یہ والی روایت آدھی لکھی آگے راویہ کا فام بتائیں نا سلف کا فام پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا تو یہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں ہم احترام کے دائرے کے اندر اب یہ کہیں گے جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے مدان میں جذبات تو نہیں ہوگی چیزیں ڈسکس ہوں گی میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاق ہیں صحابہ کے اگر یہ رول مان لیا جائے یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حجت ابتب پمندی لگی حضرت ابن عمر نے مخالفت کی اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستا ہی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں تو آمی کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں اچھا پھر وہ حدیث مسند عامد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ کول ہے انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا کول بتاتے اور قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابرے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں آپ کروڑوں معاویہ لے ایک حضرت عمر کے مرابر نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین میں تو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہوں دعائے خیر ہی کرتا ہوں سب کے لئے کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح بلکہ یہ اصول کافی میں بھی بلکہ یہ نحج و بلاغہ میں سیدن علی کے جو خطوط ہیں معاویہ کے لئے وہ السلام علیکم سے شروع ہوتے ہیں کوئی منافقانہ اس میں معاملات نہیں ہے لیکن غلطی غلطی اپنی جگہ سیدی سیدی